ایک کافر پی لیا چھٹی کا پی لیا سات بکریوں کا دھوڑ پی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ابھی بیٹھو کیا حال ہے خریت ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا محلم تھے کیا دل کو جیتنے والے تھے کسی قسم کوئی بات نہیں ایمان کی دعوت دی اور ایمان کی دعوت اس موقع پہ دی فرمایا کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور بسم اللہ کی برکت سے وہ ایک آنٹ سے کھاتا ہے اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اچھا رات گزری اس نے بات سنی سنائی کر لی یہ کھانا کھانے کے بعد وہ مسلمان ہوا دوسرا دن ہوا وہی وقت ہوا کہتے ہیں جی کھانا پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ بکری بکری کا دودھ اس کو دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسری بکری کا لاؤ کہتے ہیں بس کہتے ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان ہے یہ بسم اللہ کی برکت ہے کہ مومن ایک آنس میں کھاتا ہے اور کافر ساتھ میں صحابہ اس موجزے کے اوپر بہت ہی زیادہ متعجب ہوا ہے کہ ہمارے سامنے ہوا ہے کہ ساتھ بکریوں کا پی گیا اور بسم اللہ پڑھ کے جب اس نے کھانا کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیا تو وہ بندہ ایک بکری کے دودھ سے ہی اس کا پیٹ بھر گیا خندق والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیافت اس میں بھی بہت زیادہ برکت ہے کہ جس میں جابر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفیت زہار دیکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر باندے ہوئے اور چہرے کے اوپر بھوک کے اثار بھی گھر میں بلوایا تو جابر رضی اللہ عنہ کی جو بیگم ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ ہیں انہوں نے کھانا تیار کروایا وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب مبارک اس میں ڈالا تھا پانچ سے نو بندوں کا کھانا تھا جس کو ہزار سے زیاد لوگوں نے کھایا اور وہ کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا یعنی جن بنیادوں کے اوپر کیونکہ مہمان نوازی کا تعلق مل سے نہیں ہے دل سے ہے مہمان نوازی کا تعلق مل سے نہیں ہے اس کا تعلق دل سے ہے کہ مل والا مہمان نواز ہو دل والا مہمان نواز ہوگا دل والا مہمان نواز ہوگا جس پوزیشن میں بھی ہوگا وہ مہمان نوازی میں اپنی حیثیت کے مطابق اس میں چاہت شامل ہوتی ہے آگے بات کو بڑھاتے ہیں ملوچستان میں وہ ایک صاحب سے پوچھا ہے ایک جماعت والے گئے وہ حیران ہوئے کہتے ہیں حیران ہم اس چیز پہ ہوئے ایک بچی آئی مسجد کے دروازے پہ مسجد کا دروازہ بھی نہیں چھوٹی چھوٹی دیوار اور آکے بارہ لوگ جماعت کے ہیں یا گیارہ لوگ ان کو دودھ دے کے جائی کہتے ہیں دودھ میں نے خود لیا اس سے وہ کتنا تھا آدھا گلاس بلوچستان میں آئی گیارہ لوگ ہیں اور گیارہ لوگوں کا اکرام کرنے کے لیے آدھا گلاس وہ دودھ لے کر آئی کہ یہ دودھ آپ لے لے یہ ہے ولوکان ابھیم خصاصہ یہ ہے دل کہ ان کی بکری نے اتنا ہی ان کو دودھ دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں ہم ان کو ہی یہ دے دیں اور ان کو یہ کھلا پلا دیں تو اس کے اوپر اللہ جللہ جلالہو ان کے جو برکات اور سکون راحت عطا فرماتے ہیں وہ جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں انہی کو ہی پتا ہے خرچ کرنا ایک بہت بڑا بزنس ہے خرچ کرنا اللہ کے ساتھ اور خاص طور پر برائے راست کھانے کھلانے کو اوپر خرچ کرنا یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا بزنس ہے اس کا پروفٹ جن لوگوں نے دنیا میں دیکھا ہوا ہے نا انہوں نے ایک مل سے چارچار ملے لگائی ہیں ایک مل سے ایک مل بنا لو یا ایک مل سے ایک دسر خان آپ یہ چند گھروں کو باعزت طریقے سے ان کا راشن آپ لگا لو یا یہ ہے کہ مہمان آنے والے ان کا عزت اور احترام اور کھانے کا انتظام کر لو پھر دیکھو کہ برقات کا نظام کیسے جلتا ہے یقیناً ان بنیادوں پر اللہ جلالہ نوازتیں اور خوب عطا فرماتے ہیں